میں نے آپ سے وہ تعریف نہیں کیا لیکن میں بہت سے سرکلز میں لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ کون ہیں ذرا بتائیے اور میں ایک ایکٹیوٹی کرواتا ہوں وہ ایکٹیوٹی میں بریفلی بتا رہا ہوں میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اپنا نام نہیں بتائیے گا ایک جملے بتائیں آپ کون ہیں تو لوگ بتانا شروع کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں ایک چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہوں میں ایک کمپیوٹر پروگرامر ہوں میں ایک بینک میں آفیسر ہوں میں ایک ٹیچر ہوں میں ایک بزنس فومن ہوں میں ایک ڈاکٹر ہوں میں ایک انجینئر ہوں میں ایک پروفیسر ہوں یہ سب لوگ بتاتے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے وہ ایک انسان ہے اس کے بعد وہ لڑکی یا لڑکا یا مرد یا عورت ہیں پھر وہ مسلمان ہیں پھر اس کے بعد ان کی لائف کے کچھ منڈیٹری رولز ہیں وہ ماں ہیں ان کے کچھ فیملی رولز ہیں وہ بہن ہیں وہ بیٹی ہیں وہ بہن ہیں وہ بیوی ہیں وہ ماں ہیں وہ پھر یہاں کسی ملک کی شہری ہیں اور پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ وہ ایک بینک مینجر ہیں یا وہ ایک مارکٹنگ مینجر ہیں یا وہ ایک فائنانشیل وہ سی ایف او ہیں یا کچھ اور ہیں ایسی کوئی چیز ہیں یہ اس کے بعد کی بات ہے ہمارا جو کیریئر آئیڈنٹیٹی ہے اس کی سنس ہمارے اندر سب سے زیادہ سٹرونگ ہوئی ہوئی ہے وہ ہمارا ہمارے تعریف کا بنیادی حوالہ ہوا بار ہماری ہمارے ہمارا میجر فیکٹر آف آئیڈنٹیٹی وہ ریفرنس آف آئیڈنٹیٹی وہ بن گیا ہے یہ ہماری ایڈوکیشن سسٹم کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے وہ آپ کے بچوں کو اچھی بیوی اور اچھی ماہ بننے کے لیے کوئی اورینٹیشن نہیں دے رہی آپ اس وقت ایک کام کیجئے آپ ایک کام کیجئے میں نے بلکہ اسی انسٹیٹیوٹ میں ایک دفعہ بچوں کی ایک کلاس میں میں نے یہ پوچھا کہ تمہارے خیال میں شادی کس عمر سے پہلے بلکل نہیں ہونی چاہیے آپ کو کیا خیال ہے بچوں نے کیا بتایا ہوگا کس ایڈ سے پہلے اور یہ آپ سے آپ کو بھی میں ریسرچ کا کوئیسٹن دے رہا ہوں آپ ایک کام کیجئے جتنے بچے اس وقت کسی بی ایس یا بی بی اے کے فور ایئر پروگرام میں ہیں تھرڈ ایئر میں آ چکے ہیں فورت ایئر میں آ چکے ہیں آپ ان سے اس سوال کیجئے کہ تمہارے خیال میں شادی کس ایڈ سے پہلے کرنی نہیں چاہیے ہماقت ہوتی ہے یونینیمس ریسپونس تھا بچوں کا تھرٹی سے پہلے نہیں ہونی چاہیے پھر میں نے بچوں سے یہ کہا پھر میں نے ایک ریسرچ رکھی میں نے کہا دیکھو جب اتنے یعنی بڑھاپے سے تھوڑے دن پہلے جب تم لوگ شادیاں کرتے ہو اور جب کمر جھوک جاتی ہے تو بچوں کو گود میں لے کے ٹیل آتے ہو تو اس کے پرابلمز کیا ہیں پھر میں نے ان بچوں کو وہ بتایا لڑکیاں بھی بیٹھیں دیں لڑکے بھی بیٹھے تھے اور پھر میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے خیال میں ڈائی ورڈز کا ریٹ بڑھ رہا ہے یا گر رہا ہے بڑھ رہا ہے تو بچوں نے کہا کہ what's the problem in it آپ جب چھوٹے تھے تو ڈائی ورڈز کا ورڈ بولتے ہوئے لرستے تھے سنتے ہوئے گھبراتے تھے جتنا بھی میہ جی نے ستایا ہو آپ کے ذہن میں to consider it as an option it was the last thing last میں بھی نہیں آتا تھا it was not at all any option in your mind and today today پسند کی لڑکی لے کر آیا ہے تین سال تک دنیا سے جنگ لڑنے کے بعد چار مہینے میں ویزار ہو گیا ہے اور کٹی کر لی مطلب یہ میں یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے مطلب یہ آپ کو نظر آتا ہے ایسا یا نہیں نظر آتا ہے تو یہ جو ہمارا education system ہے یہ انہیں carrier role کے لیے تیار کرتا ہے family role کے لیے تیار نہیں کرتا آپ کا ایک challenge یہ ہے آپ کا جو بہت بڑا challenge میں چاہتا ہوں آپ کو ایک بڑا vision تھوڑے سے time میں ایک realize ہو جائے کہ ہمارا اصل focus کیا ہونا چاہیے آپ کا vision یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ اپنے آپ کو اہم سمجھے جیب کے خالی ہونے کے باوجود آپ کا بچہ اپنے آپ کو اہم سمجھے اببہ کی جوب چھوڑ جانے کے باوجود آپ کا بچہ اپنے آپ کو اہم سمجھے چائنہ کا used mobile جیب میں ہونے کے باوجود آئی فون کی ملکیت میں آئے بغیر بھی یعنی آپ یعنی بچے کے لئے بڑی حیرت کیوا اچھا سر آئی فون کے بغیر بھی کیا کوئی انسان اپنے آپ کو important اور مکمل سمجھ سکتا ہے how can it be possible عجیب سی عجیب سی حالت ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے آئی فون ہماری باڈی کا وہ organ ہے جو اللہ لگانا بھول لیا تھا اور یہ بچے بلک بلک کے اپنے اببہ سے مانگ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو اہم سمجھے جائز بنیادوں پر اپنے آپ کو اہم سمجھے دوسرے کو غیر اہم سمجھے بغیر confidence یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اہم سمجھے اپنے جذبہ انکساری کی سلامتی کے ساتھ confidence یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے آپ کو یا کوئی انسان اپنے آپ کو اہم سمجھے عاجزی کی عاجزی کے element یا عاجزی کے substance کو retain کرنے کے ساتھ یہاں west کا جو confidence ہے وہ eradication of عاجزی اور eradication of انکساری سے ممکن ہوتا ہے بات clear ہو رہی ہے مسلمان کا جو confidence ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے لیکن اہم سمجھتے ہوئے بات clear ہو رہی ہے تو آپ کا بچہ اپنے آپ کو important سمجھے اس کے لئے education system conducive نہیں ہے آپ کو کام کرنا ہوگا اور اس کو یہ دوسری چیز اس کو یہ کرنی ہوگی کہ career role وہ secondary ہے life میں career ہوتا ہے career میں life نہیں ہوتی everything should not revolve around career تم سب سے پہلے engineer نہیں ہو بیٹا تم سب سے پہلے میرے بیٹے ہو تم بھائی ہو تم شہر ہو اور تم engineer ہو یہ بات کی بات ہے اس کی میں پیسے نہیں ہوں تو بھی آپ ہیں میں ہمارے بچوں کی یہ تربیہ نہیں ہو پائی ہے اس کی وجہ سے جو higher standards of morality ہیں وہ اس کو touch نہیں کر پاتے جو creativity ہے وہ بار نہیں اور creativity کیا ہے creativity ہر انسان کی اس quality کا نام ہے جو دیوار کو دروازہ بنا لیتی ہے بند راستے میں سے بند گلی میں سے راستہ نکال لیتی ہے آپ نے جو achieve کرنا چاہتے ہیں اس کے راستے کے obstacles آپ کو روک نہ سکیں یہ creativity آپ جو کرنا چاہتے ہیں جہاں پہنچ نا چاہتے ہیں آپ دیواروں کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوتے آپ حادثات کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوتے آپ راستے نکالتے ہیں to be able to find ways to be able to look for possibilities اور اس کے لیے کام کرنا یہ بہت اہم بات ہے یہ وہ quality ہے یہ creative potential ہے اس کا کہ وہ راستے نکال سکے وہ گھبرائے نہیں یہ جو بات ہے کہ مسلمان کا confidence ہے کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں کچھ ہو سکتا راستے بند ہوئے دس راستے بند ہوئے تو دس راستے کھلیں گے بھی انشاءاللہ اگر دس راستے بند ہوئے تو دس راستے اللہ کھولے گا problem کی بات نہیں ہے لیکن یہ چیز اس کا creative potential ہے وہ نہیں develop ہو رہا اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک اور problem ہمیں وہ بچہ ہم اچھا student اس کو سمجھ رہے ہیں جس کے پاس ہمارے سوالوں کا جواب پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ بچے سے سوال کریں اور اس کے پاس جواب نہ ہو پریشانی کی بات یہ کہ کئی دن ہو گئے ہیں اس نے کوئی سوال نہیں کیا اس نے سوال کرنے چھوڑ دی ہیں پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے سے پریشانی یہ پریشانی پریشانی یہ ہے کہ پریشانی ہ tam پریشانی corte was under discussion and they were unable to raise any question that was the problem in fact this is the disaster ذہن بند ہو گئے ہیں سوال نہیں پیدا ہو رہے ہیں یہ بات clear ہو رہی ہے اگر confidence ہم نے develop نہیں کیا اور confidence کیوں نہیں develop ہوگا چند چیزیں جو میں نے اب تک کہی ہیں میں اس کو sum up کر دیتا ہوں ان کو وہ اپنی ability to choose اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے ان کا خدا سے تعلق اور خدا سے connection یا یقین جو ہے خدا پر وہ اس درجے کا نہیں ہے جو اپنے اوپر یقین کو ممکن بنائے بات سمجھا رہی ہے وہ خدا کو اس طرح مان رہے ہیں کہ خدا کی شاہکار تخلیق کو نہیں سمجھ پا رہے بات سمجھا رہی ہے یعنی آئنسٹائن کا ایسے مددہ ہو جانا کہ ایز ایکولز ٹو ایم سی سکوائر سے ایک بیگانگی اور ایک ناقدری کیا جذبہ میرے اندر موجود رہے بات کلیر ہو رہی ہے یعنی تو یہ عجیب سی بات ہے نا تو اللہ کرے کہ وہ خدا کو اس طرح مانیں کہ انہیں اپنی ورث بھی ساتھ میں نرچر ہونے ہیں اپنے آپ کو اس طرح جانیں کہ خدا کی عظمت سمجھ بانے لگے خدا سے اس طرح جڑیں کہ اپنی عظمت سمجھ بانے لگے sense of self ورث جو ہے یہ ان کا انکنڈیشنلی نرچر کیا جائے ٹھیک ہے ان کو چوس کرنے دیا جائے ٹھیک ہے ان کی ان کو فیملی رولز کے لیے ان کی اورینٹیشن ان کو ملے ٹھیک ہے تو یہ کچھ کام ہیں جو ہونے کی ضرورت ہیں ٹھیک ہے اپنے اوپر یقین کر سکیں ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے میں یہ کریٹیوٹی اور کریکٹر ان کا ڈیولپ ہوگا یا یہ سامنے آئے گا ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ پورا نیریٹیو مجھے یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ بچے اس لیول پہ ریز ہوں تو مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہوگا مجھے تبدیل کرنا ہوگا مجھے اپنا مائنڈ سٹ چینج کرنا ہوگا مجھے وہ وہ سرکمسٹینسز جن میں یا وہ کنڈیشنز جن میں یہ بچہ ریز ہو رہا ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بات کلیر ہو رہی ہے تو اس پوری چیز کو اللہ کرے کہ ہم دیکھیں خدا کرے کہ ہم اپنے والدین کے لیے ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور ہمارے بچے مال کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر مال کو برت بھی سکیں مال کو کما بھی سکیں مال کو کم کرنے میں